اسلام علیکم جی چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدیر کے تو اس وقت میں آپ کو ایسی سوسائٹی میں لے کر آیا ہوں جس پر ہر انسان کا اعتماد ہوتا ہے مطلب آپ کو ٹینچن نہیں ہوتی کہ آپ کا پلوٹ چالیس سال بعد بھی اگر آپ آتے ہو تو آپ کو آپ کا پلوٹ صحیح سلامت دیکھنے کو ملے گا اور ایسے شہرے کراچی میں یا پورے پاکستان میں بڑی کم سوسائٹی ہیں جہاں پر آپ کو پلوٹ بڑے صحیح سلامت ملیں گے میں آج آپ کو جس ایکٹیویڈی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا جس پوری تاؤن ہاؤس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری آج کی تیسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو جو کہ نو مہینے پہلے بنائی تھی پوری بنجر زمین تھی دوسری ویڈیو جب میں نے بنائی تھی تو اس وقت پورا اسٹرکچر تیار ہو رہا تھا اور اب نو مہینے کے اندر یہ میری تیسری ویڈیو بننے جا رہی ہے جو کہ ہنڈرڈ ٹاؤن ہاؤسز کے نام سے ایزی بیلڈرز اور ڈیویلپرز کی جانب سے بڑی تیزی کے ساتھ وہ وہاں پر کام ہو رہا ہے موڈلز پورے تیار کر لیے گئے ہیں کافی حد تک جو ہے وہ ٹاؤن ہاؤسز جو ہے وہ بیج دیے گئے اور بہت سارے ٹاؤن ہاؤسز ابھی بھی باقی ہیں تو اس لیے آج میں آپ کو پورے ہاؤسز دکھاؤں گا کس طریقے کے بنے ہوئے ایک سو پچیس گس کے بھی ہیں ایک سو پچاس گس کے بھی ہیں اور ایک سو نوے گس کے بھی ہیں میرے پیچھے آپ نے گیٹ تو دیکھ ہی لیا ہوگا آپ مجھے یہ تو نہیں بتانے کی ضرورت کہ میں ڈی ایچ سٹی میں ہوں تو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو ٹاؤن ہاؤسز ہے یہ سیکٹر فورٹین بھی میں جو مین گیٹ سے ہارڈلی کوئی تین سے چار منٹ کی ڈرائیو پر جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو ٹاؤن ہاؤسز دیکھنے کو ملیں گے آج اس وقت ہم سیکٹر فورٹین بھی کے اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پہ لاس ویڈیو بنائی تھی کچھ بھی نہیں تھا صرف کام چل رہا تھا لیکن اب ماشاء اللہ سے ایک شکل ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے بڑے زبردست قسم کے ایک آئیڈیل جو گھر ہوتے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو اندر لے کر دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں کہ گھر کس قسم کے بنے ہوئے ہیں باعث سے آپ دیکھیں اپنے گھر کے باہر کیاریاں لگی ہوئی ہیں پلانٹیشن کی ہوئی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے باقی اندر اگر آپ آتے ہیں تو بڑی سی گاڑی جو کہ کرولا گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کرولا گاڑی بھی آپ اپنے گھر کے اندر لا سکتے ہیں اگر آپ اندر نہیں لانا چاہتے تو باہر بھی کھڑی کر سکتے ہیں کوئی اسی پریشانی والی بات نہیں ہے باقی اندر جب آپ آتے ہیں تو مین ڈور کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور دور دیکھنے کو نظر آتا ہے گھر دیکھنے کو ملتا ہے اور ماشاء اللہ سے بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا ڈیزائن کا گھر جو ہوں ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے سامنے کی طرف جو ہے وہ امریکن کچن ہے پورا اور یہاں پر جو ہے وہ ڈرینگ روم بنا ہوا ہے ساتھ ہی اٹیج بات ہے ڈرینگ روم کے ساتھ اٹیج بات نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اٹیج بات بھی دیا گیا تاکہ اگر مہمان وغیرہ آ جائیں تو ڈرینگ روم میں ان کو بٹھا کے اٹیج بات بھی ساتھ ہے باقی اس کے ساتھ ساتھ ایک بیڈ روم یہاں پر بھی ہے بیڈ روم کے ساتھ جو ہے وہ واش روم وغیرہ بھی بنا ہوئے اور ساتھ اگر میں آپ کو یہ واشنگ ایریا دکھاؤں تو واشنگ ایریا بھی اچھا خاصا بڑا واشنگ ایریا ہے تو اوورال ایک سو پچیس گس کے پلوٹ کے اوپر جو گھر بنایا رہے ہیں وہ ساف سترے اور بڑے اچھے قسم کے جو ہمیں گھر دیکھنے کو ملتے ہیں سٹور روم بھی موجود ہے سٹور روم کے ساتھ ساتھ ایک بڑا لانچ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اب میں آپ کو اوپر لے کے جاتا ہوں جو کہ بڑا اچھا اور بہترین قسم کے سیڑیاں در آپ دیکھیں نا ایسا لگے گا ہی نہیں آپ آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی بڑی بیلڈنگ میں جو ہے وہ آپ آگئے ہیں آپ کا اپنا گھر ہے اور اس پورے گھر کے اندر آپ کو بڑا زبردست بڑا بہترین ایک تو اچھا انوارمنٹ ہے کیونکہ شہریں کراچی میں آپ کو اس طرح کا انوارمنٹ اب ملنا بڑا مشکل ہے آلودگی سے بھرا ہوا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ٹیریس دکھاتا ہوں ٹیریس کتنا بڑا ہے اور ٹیریس کے جب آپ یہاں پر کھڑے ہوتے تو سامنے ایک بڑا روڈ کے ساتھ ہی بلکل صاحب نے اتنا دور جا کر ہمیں گھر جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آتا ہے باقی سیکنڈ یہ جو ڈبل سٹوری گھر ہے اس میں جب آپ اوپر آتے تو تین قسم کے یعنی کہ تین کمرے جو ہے یہاں پر موجود ہیں واشروم وغیرہ دکھاؤں تو واشروم بھی اچھے خاصے بڑے واشروم ہیں اور ساتھ ہی اس پورے فلور پہ آپ کو تین بیڈ روم ملیں گے ایک بڑا ٹیریس ملے گا اور اوپر جو ہے وہ چھت ملے گی جس میں آپ کو اپنی ایکسس ملے گی یہاں سے اوپر جائیں اور بارشوں میں یہاں کا نظارہ بڑا مختلف ہوتا ہے بڑا خوبصورت نظارہ یہاں پہ دیکھنے کو نظر آتا ہے تو آئیے اب سوڑا سا مددے کی بات کرتے ہیں کہ یہاں کی جو انتظامیاں ہیں ایزی بیڈڈر اینڈ ڈیویلپرز کی ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ پورا ہاؤسنگ جو پوری ہاؤسس ہے یہ کتنا روپے کے دے رہے ہیں اور اس سے مستقبل اس کا کیا ہوگا چلیئے ہمارے ساتھ جنوری 2022 میں شروع ہونے والا بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ ہنڈر ٹاؤن ہاؤسس کے نام سے تھا اور اب ایک سال کے اندر اندر پوری گلی بھی تیار ہو چکی ہے پچاس فٹ کا بڑا روڈ ہے اور اس بڑی روڈ کے اوپر آپ کے خوبصورت ترین آئیڈیل گھر دیکھنے کو نظر آتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایزی بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے مارکٹنگ ہیڈ ابو لحسن بھائی تیسری مردبہ ان سے آپ کو ملاقات کروا رہا ہوں بنجر زمین پہ کرائی تھی پھر جب بن رہا تھا تب کروای تھی آپ جب بن چکا ہے پھر کروا رہا ہوں ابو لحسن بھائی آپ تو بن چکے ہیں کچھ اویلیبل ہے یا نہیں ہے اسلام علیکم جی ہم حسین بھائی دیکھیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو گھر تھے ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ الحمدللہ آپ کے سامنے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جنوری 2022 میں ہم نے کام شروع کیا تھا اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہم ویڈیو بنا رہے تھے اور اس وقت یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تو بہت سارے لوگوں کے یہی شکر شبات ہوتے ہیں شہر کے اندر بہت سارے بیلڈرز ہوتے ہیں وہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پوری نہیں کرتے تو ہمیں آج یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور آپ نے گھر بھی دیکھا اندر سے اور دوسرے گھر بھی آپ نے دیکھے تو جن جن لوگوں نے ہم سے بوکنگز کرائی ہوئی تھی انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہی ہفتے دس دن کے اندر اندر جو ان کی گھروں کی چابیاں ہیں وہ ہم ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں اور الحمدللہ دوبارہ سے میں کہوں گا کہ ہم نے جو بادہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے ابو لحسن بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہوں لوگ تو خرید رہے ہیں مگر اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں آپ کو بتائیں پروپرٹیز کے جو ریٹ ہیں وہ اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں حالات اتنے بلکل خراب ہو چکے ہیں تو ایسے حالات میں پروپرٹی کے اوپر سرمایہ لگانا آپ کیا سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہوگا دیکھیں اس وقت ایسا ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کرائیسس کے اندر آپورچنیٹی موجود ہوتی ہے اور وہ انویسٹر ہوتا ہے جو اس کو پہچانتا ہے اور وہ اس ٹائم پہ انویسمنٹ کر کے اور اچھے حالات کے لیے جو ہے وہ اس وقت سرمایہ کاری کرتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کہ معاشی طور پر ہم جو ہے معیشت جو ہے وہ ہماری اس وقت اچھی نہیں ہے لیکن اس وقت جو اس ان حالات میں جو اپرچنیٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیسز ہیں وہ اس وقت اتنی زیادہ ریزنیبل ہیں اور پلس یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو میں خاص طور پر یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ جو اس وقت روپی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جتنی زیادہ اٹریکٹیو ہو گئی ہیں پروپرٹی کی پرائیسز اب یہ میں ٹاؤن آوسزز کی مثال دیتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں جو شخص ابھی یہاں پر انویسمنٹ کرتا ہے اس پوائنٹ پر تو اس کو دو فائدنے ہیں ایک تو اس کو پرائیس کم ملے گی پلس یہ کہ آنے والے چندیس سالوں کے اندر آنے والے ایک چھے آٹھ مہینے اور ایک سال کے اندر یہاں پر ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے جو کہ ملیر ایکسپیکس وے کی ہے اس کے بارے میں آپ اچھی خاصی ویڈیوز کر چکے ہیں تو وہ ایسا ٹائم ہوگا کہ اس ٹائم پر ان قیمتوں پر یہاں پر پروپرٹیز نہیں ملیں گی اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ جو آپشنز کی اویلیبیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو پچیس گرز ڈیڑھ سو گرز اور ایک سو نوے گرز اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تیار گھر بھی اس وقت آویلیبل ہے اگر آپ ایسا گھر لینا چاہتے ہیں کہ جو تیار ہے وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں پلس اگر آپ چاہتے ہیں کہ انیشیل بوکنگ پر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس آویلیبیل ہے وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں کوئی انسٹرولمنٹ کی صورت میں ہے یا پھر ڈیرکی یا اکموش پیمٹ دینی دیکھیں دونوں آپشن آویلیبل ہے اس وقت دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے گھر یہاں پر تیار ہو چکے ہیں تو اس میں کچھ بہت لیمیٹن ایڈمنٹری ہمارے پر ایسی ہے جس کے اندر تیار گھر ہم آپ پر آویلیبل ہے باقی جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ جو ابھی آج سے بوکنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ پاس پروپرٹیز آویلیبل ہیں گھر آویلیبل ہیں وہ ہم سے آج بوکنگ کروائیں اور اپنا ایک سال کا پیمنٹ پلان ہوگا اس کے اوپر پیمنٹ کریں اور اپنا گھر جو ہے وہ حاصل کریں ٹھیک ہے ایک بڑی کھلئر چیز بتانا چاہتا ہوں ایک سو پیچیز گز کا پلوڈ ہے تو پلوڈ کا مذہب پلوڈ نہیں ہے یہ گھر آپ کو پورا کمپلیٹ بنا کے دیں گے ایک سو پچیس ایک سو پچاس اور ایک سو نوے تو یہ اتنی مہنگائی کے دور میں آپ نے اپنی کمیٹمنٹ تو پوری کر دی تو ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اتنا مہنگا کر کے آپ بیچو جس میں عوام لے ہی نہ سکے دیکھیں ایسا نہیں ہے دیکھیں دیفینس ہے یہاں پر الحمدللہ ہر چیز بڑی کلیر ہے پروپرٹی کی پرائیسز جو ہے وہ اس کی نالیج ہوتی ہے اور جو ہماری پرائیسز ہیں وہ بہت ہی ریزینیبل ہیں جن لوگوں نے ہم سے پہلے بھی بکنگ کرائی ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے کال کر کے ہم سے پرائیسز اگر پوچھتے ہیں آج تو ہماری پرائیسز بہت ریزینیبل ہیں اور بہت اچھے ریٹس کے اوپر اس وقت ہم یہ پروپرٹیز دے رہے ہیں اچھا بولو سن بھائی یہ مجھے بتائیے گا ملیر ایکسپریس وے ایک بڑا بڑا گیم چینجر ہے ہر پروپرٹیز کے لیے ایک بڑا گیم چینجر منصوبہ ہے ملیر ایکسپریس وے بڑا بیس سے پچیس منٹ میں آپ ڈی ایچ ای سٹی پہنچ جائیں گے لنک روڈ بھی تقریباً آگلے مہینے انشاءاللہ اس کا بھی افتتہ ہونے جا رہا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے ہونے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ ای سٹی کی جو انویسمنٹ ہے آج اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو کل یہ وہی انویسمنٹ آج کے مطابق ہوگی یا بڑی اوپر نکل جائے گی دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کراچی شہر جو ہے وہ اوور پاپولیٹڈ ہے اس قدر رش ہوتا ہے اس قدر ٹریفک کے معاملات ہیں یوٹیلٹیز کے معاملات ہیں اور آنے والے جیسی ہی یہ پروجیکٹس کپلیٹ ہو جاتے ہیں ملیر ایکسپریکس وے لنک روڈ تو آبادی انہیں بہت تیزی سے یہاں پر آنا ہے اور جب لوگ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر شہر کے مقابلے میں بہت آسانی ہے اور فیسیلٹیز موجود ہیں یہ یہاں پر ریٹس کے اندر بھی اسی طریقے سے تیزی آئے گی شوکت خانم ہسپٹل بھی بن رہے ہیں یہاں پر جی ہاں بلکل شوکت خانم ہسپٹل جو ہے وہ اس کا سٹکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب وہ فینشنگ کے سٹیجز پہ ہے اور امید یہی ہے کہ ہمیں اسی سال کے آخر تک جو ہے وہ شوکت خانم ہنڈڈ پرسنٹ آپریشنل ہو جائے گا اور اس کے آپریشنل ہونے سے بھی یہ ہے کہ جو ان کا سٹاف ہوگا اس سے کافی زیادہ ایکٹیوٹی یہاں پر اس ایریا کے اندر بڑھ جائے گی اور بھی ڈیریکٹرز آپ بھی موجود ہیں یہاں پہ ایزی بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے سمیر بھائی سمیر بھائی ماشاءاللہ سے ٹاؤن آسز تو بڑے زبردرز بنا دی آپ نے اب مستقبل کیا ہے ڈی ایچ ای سٹی میں اور بھی پروجیکٹس آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں جی جی بالکل ہمارا نیا پروجیکٹ ڈی سی کے ہائٹس کے نام سے آ رہے ہیں اور بس اس کی پلاننگ چل رہی ہے جیسی پلاننگ فائنل ہو جائے گی تو ہم اس کو لانچ کر دیں گے مارکٹ میں چھیک ہے سمیر بھائی نے بات کی دیکھیں یہ جو ٹاؤن آسز انہوں نے وقت پہ بنا کے دی ہیں اور ڈی سی کے ہائٹس کیا کر بات کریں تو ڈی سی کے ہائٹس بھی آپ میرے خیالے جب بنا کے دیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے جو وقت پہ ڈیلیوری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وقت پہ اگر بلڈر دے دے تو اس کا مطلب بلڈر کا ایک بڑا اچھا نام ہو جاتا ہے چلیے آج اس وقت ہم ایسی لوکیشن پہ پہنچے ہیں جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت ایکسکیو ویٹر مشین لگی ہوئی تھی اور جاڑیاں گاٹ رہی تھی اور ماشاءاللہ جیسے سات مہینے کے اندر اندر آپ نے یہاں کا نقشہ دیکھا ہوگا پورا بدل گیا ہے یہ صرف چیزے سات مہینے کے اندر ہوا ہے ماشاءاللہ سے دن اور رات گام چل رہا ہے تاکہ لوگوں کو وقت پر ڈیلیور کر سکیں اس وقت ابو لحسن بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایک سو پچاس اور ایک سو نوے گرس کے پلوڈ یہاں پر آپ گھر بنا کے دے رہے تو آپ آویلیبل ہیں اس میں یا یہ بھی سارے بگ چکے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی میکسیمم یونٹس ہمارے بک ہو چکے ہیں اور چند ایک گھر ہیں یہاں پر جو رہتے ہیں جن کی بکنگ رہتی ہے بھی تو ان میں بھی اپرچونٹی آپ پرچیس کر سکتے ہیں یہاں پر بھی اور اس کے کمپلیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں گی ہم نے تقریبا سات مہینے پہلے یہ کام شروع کیا تھا ان گھروں کا اور اب الحمدللہ ان کے سٹرکچرز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپلیشن کے قریب ہیں اب تھوڑے عرصے میں ان کے شروع ہو جائے گی تو آنے والے تین سے چار مہینے میکسیمم انشاءاللہ یہ والے گھر بھی ڈیلیور ہو جائیں گے ہمارے ابو لحسن بھائی ماشاءاللہ سے ڈی اچھ سٹی کے مستقبل بڑا برائٹ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اب آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کس طریقے سے رابطہ کرے گا ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ سکرین پہ لگا دیجئے گا اور وہ ہم سے فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم ان کو گائیٹ کر دے گی ٹھیک ہے جی سکرین پہ بلکہ سکرین پہ لگا ہوا نمبر ہے سکرین پہ دیا گیا نمبر جو ہے وہ آپ ڈیریکٹ لین سے رابطہ کر سکتے ہیں ایزی بلڈرز اینڈ ڈیویلپر سے جو بھی ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہو چاہے وہ نئے پروژیکس کی ہو چاہے وہ پرانے پروژیکس کی ہو ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی باقی اوورال جو دو ویڈیو پرانی تھی جو نو ماہ پہلے بنائی تھی جو ایک سات مہینے پہلے ایک نو مہینے پہلے اس کے لینکز بھی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک شروع کا اور ایک سینٹر کا اور ایک آخر کا یعنی آج کی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے کہ نو مہینے کے اندر کیا پروگریس ہوئی ہے منا زیادہ لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں جی آپ صرف ایک مرتبہ بناتے ہیں اس کے بعد ویڈیو نہیں بناتے تو آج ماشاءاللہ سے میں نے تیسری ویڈیو بنائی ہے اور ایزی بلڈرز اور ڈیویلپرز کی جانب سے ماشاءاللہ سے تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے باقی اوورال اگر کسی قسم کی کوئی بھی کوئریز کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کومنٹ کریں گے میں نے کہلے کومنٹ میں آپ کو اس حساب سے میں جواب نہیں دی پاؤں گا جس حساب سے آپ کو ابو لحسن بھائی دے دیں گے تو ڈیریکٹ لی رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ بقی مزید پروڈیٹس کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ